افغانستان کے خلاف میچ دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نیا میچ تھا کیونکہ شروع شروع میں تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید ہم پچھلے میچ کی ہائیلائٹس دیکھ رہے ہیں وہی وکرز گرنا وہی پریشر وہی ہار کچھ نہیں بدلا اگر بدلا تو صرف ریکارڈ بکس میں پاکستان کا نام بدلا کیونکہ افغانستان نے پاکستان کے خلاف پہنی بار نہ صرف لگاتار دو میچ جیتے بلکہ سیریز بھی جیت لی اب یہ دن بھی آگے پاکستان پریگٹ بھر کے افغانستان والے سیریز ہی ہار آ جائیں گے پاکستان کا ٹاپ آرڈر پھر ناکام ہو گیا تھیک ہے ینگسٹرز ہیں موقع ملنا چاہیے لیکن یہ کیا ہر بلے باز تھلے مار کر آؤٹ ہوتا رہا ینگسٹرز ہو یا سینئرز ایک بار پاکستان کی کٹ پہن لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیشنل پریگٹ کے لیے ریڈی ہیں اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ اگر آپ ریڈی نہیں تو جاؤ جا کر ڈومیسٹرک کھلو اور تیار ہو کر آؤ پینڈی جیسی ریکنوں پر تو شیر بنے تھے مگر یہی شیر شارجہ میں جا کر ہو گئے دھیر شارجہ میں انہیں گین دیکھنا ہی بند ہو گیا مگر سیلیکشن کمیٹی اور پی سی بی کے بڑوں سے سوال وہی ہے جو ہم سیریز سے پہلے پوچھتے آ رہے ہیں کہ بابے اور ریزوان کو ٹیم سے باہر کیا چاہے ریسٹ کے نام پر یا پیچھے کوئی کچڑی بنی تھی اب یہ بتاؤ گی قربانی کا بکرا کس کو بنایا جائے گا ٹیم کے ہیڈ پوچھ کو کپتان شاداب کو ینگسٹرز کو یا سیلیکشن کمیٹی دل بڑھا کر کے اپنے کندوں پر زیواداری لے گی پی سی وی نے ہمارے ینگسٹرز کو چانس نہیں دیا بلکہ ایکسپوز کر دیا انہیں تو جیسے خود گڑے کے پاس کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دیا ہو اب کیا نیوزیلینڈ کے خلاف بھی انہی ینگسٹرز کو موقع دیا جائے گا کیا بابر اور ریزوان کو ابھی بھی باہر بٹھانے کا پلان ہے ٹیم کی پرفارمنس پر کپتان نے کیا کہا میچ میں کمنٹری پینل میں آمیر سوہیل اور سائمن ڈول کی درمیان کس بات پر گرمہ درمی ہوئی یہ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک لیوئرز ہمارے پیچ کو فالو اور لائک ضرور کریں دوستو افغانستان نے پاکستان کے ساتھ وہ والی کر دی جو بیان بھی نہیں ہو سکتی پیلسر نے مار دھار کرنے والے ین سائم آیوب محمد حارس آزم خان طیوب طائر کو سلٹ کیا تو بغلے بجا رہے تھے کہ یہ تو ایسے پیلز ہیں جو افغانستان کو اڑا کر رکھ دیں گے مگر یہ سب الٹا ہو گیا پاکستانی پیلز کی ٹانگیں کام گئی جیسے آندھی میں شاپر نہیں ٹک سکتا ایسے ہی ہمارے بیٹسمن بھی وکیٹ پر نہ ٹک سکے پہلے میچ میں ہارے تو دل کو تسلی دھی کہ کوئی نہیں بچے ہیں پہلی بار انٹرنیشنل پرکٹ کھیلے کم بے کریں گے پھر دوسرے میں بھی ہار کر دل کو تسلی دینے جوگا بھی نہیں چھوڑا اور تو اور اس سیریز میں عبداللہ شفیق نے تو ایسا ریکارڈ بنا ڈالا ایسا کوئی بیٹر ہی نہیں جو پاور پلے میں وکیٹ پر جم کر کھیل سکے اب دیکھو دونوں میچز میں پاور پلے میں ہی افغانستان نے پاکستان ٹیم کی کمر توڑی میچ میں عماد عسیب نے بیٹنگ اچھی کی تو انہیں بالنگ نہیں دی گئی پچھلے میچ میں انہوں نے کیسی شاندار بالنگ کی تھی کپتان شاداب کی بھی سمجھ نہیں آ رہی اتنے لمبے عرصے سے وہ وائس کپٹن ہے اور انہیں پچھ کو ریڈ نہیں کرنا آیا پتہ بھی ہے کہ باولنگ وکیٹ ہے پھر بھی کپتان صاحب پہلے بیٹنگ کرنے آئے اوپر سے پاکستانی بیٹرز کو تو راشد خان پڑ گئے راشد کو دو میچوں میں ابھی تک ایک بھی چوکا یا چھکا نہیں لگا اب تی ٹونٹی ویچز میں باؤنڈریز نہیں ہوں گی تو جیتو گے کیسے اس لیے کمنٹری باکس میں آمیر سوہیل اور سیمن دول کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی سیمن دول کہہ رہے تھے کہ سٹرائک ریٹ بہت ضروری ہے جبکہ آمیر سوہیل نے کہا کہ نا بھائی ایوریج ضروری ہے اگر ایوریج اچھی نہیں تو پھر کچھ نہیں خیر اس لیے پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ نیوزیلینڈ کے خلاف ہونے والی تی ٹونٹی سیریز میں ان نوجوانوں کو نہیں بلکہ اپنے ایکسپیریس پلیئرز کو واپس لیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دوستو آپ اس سیریز پر کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے